خسائص القبرہ اور دلائل النبوہ میں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روح پرور واقعہ موجود ہے فرماتے ہیں کہ غزوے کے دوران سفر میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک توشہ دان اور اس پر چند خجوریں ہیں فرمایا لے آو میں توشہ دان لے آیا نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے اندر سے خجوریں نکالیں تو اکیس خجوریں تھی سرکار کریم علیہ السلام نے ان پر کچھ پڑا فرمایا جاؤ دس دس کر کے صحابہ اکرام کو کہو آ جائیں صحابہ اکرام آتے گئے سیر ہو کر کھاتے گئے خجوریں ویسی کی ویسی ہی موجود تھیں حتیٰ کہ تمام صحابہ اکرام نے کھا لی جو خجوریں بچیں میں نے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی کھائیں اور حضور نے فرمایا ابو حریرہ اب جو خجوریں رہ گئی ہیں یہ واپس توشہ دان میں ڈال لو میں نے ڈال لی تو سرکار کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو حریرہ جب بھی جی کرے اس کے اندر سے خجوریں نکال کے کھا لینا لیکن اس کو پلٹنا نہیں سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں میں ایسے ہی کرتا تھا حتیٰ کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہو گیا پھر سیدنا صدیق اکبر کے پورے دور میں سیدنا فاروق اعظم کے پورے دور میں میں یوں ہی خجوریں نکالتا اور کھا لیا کرتا تھا کبھی خجوریں ختم ہی نہیں ہوئی سیدنا ابو حریرہ کی اس توشہ دان سے تقریباً پچاس وسط خجوریں صحابہ اکرام نے کھائیں پھر ان دو طویل ادوار میں سیدنا ابو حریرہ خود بھی کھاتے رہے تقریباً فرماتے ہیں دھائی سو وسط خجوریں اس توشہ دان سے نکال کر ہم نے کھائیں اور دیگر لوگوں کو دیں اور دھائی سو وسط کتنا ہوتا ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے ایک ہزار من ایک ہزار من خجوریں اس چھوٹے سے توشہ دان سے نکال کر مختلف اوقات میں سیدنا ابو حریرہ اور دیگر صحاب اور تابعین استعمال کرتے رہے پھر فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں میرا یہ توشہ دان کسی نے چرا لیا لیکن اتنے طویل عرصے تک آپ کو جوریں استعمال کرتے رہے یہ ساری برکت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی اور آپ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کی اس واقعہ سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شان اپنے حبیب کو عطا کی ہے وہ ہمارے تصور و خیال سے بھی پڑھ کر ہے اتنی اتنی شان کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں ویسے ہی واقع ہوتا ہے آپ کے وجود کی آپ کے دست انور کی اور آپ کے لفظوں کی برکات اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا رہا ہے اور آج بھی ظاہر ہوتی ہے اور یہ آج آپ کے وجود کی ہی برکت ہے کہ کائنات قائم ہے اور محاہor fé جو عزی breve محاہور آپ کے لفظوں کے لفظ آپ کو محاہور بد لفظوں کی موسیقی